موسیقی رشیہ اور یوکرین کے درمیان اس وقت جو جنگ شل رہی ہے یہ تیسری عالمی جنگ کی اپتدہ بھی ہو سکتی ہے اگر اس کے اندر دو تین ڈیولپمنٹس ایسی ہو جاتی ہیں جو کہ سر پر بھی کھڑی ہوئی ہیں ہو بھی سکتی ہیں اگر وہ ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں اس جنگ کے اندر تو یہ جنگ ورلڈ وار کے اندر کنورٹ ہو سکتی ہے وہ ڈیولپمنٹس یہ ہیں کہ اگر اس کے اندر نیٹو آ جاتا ہے اب آپ کو علم ہے کہ نیٹو اصل میں بہت سارے ملکوں کا ایک اتحاد ہے ملٹری اتحاد ہے جو کہ سوویت یونین کے خلاف بنایا گیا تھا اور سوویت یونین کے ٹوٹنے کے بعد بھی امریکنز کو ڈر تھا کہ یہ رشیانز جو ہیں دوبارہ سے ابریں گے تو انہوں نے نیٹو کو ختم نہیں کیا جس مقصد کے لیے نیٹو بنایا گیا تھا سوویت یونین کو ڈیسمنٹل کرنا وہ مقصد حاصل ہو گیا لیکن اوبجیکٹیو اچھیو ہونے کے بعد بھی امریکنز نے نیٹو کو ڈیسمنٹل نہیں کیا تو رشیہ ابرہ ہے اس کے بعد اور رشیہ کے لیے سب سے بڑا جو تھریٹ رہا ہے شروع سے لے کر وہ نیٹو ہی رہا ہے اب وہ نیٹو اگر یوکرائن کی طرف سے لڑنا اگر وہ شروع کرتے ہیں تو پھر یہ ورلڈ وار کے اندر جنگ کنورٹ ہو جائے گی اور نیوکلئر ورلڈ وار کے اندر بھی کنورٹ ہو سکتی ہے کیونکہ دونوں طرف پھر نیوکلئر پاور ملک ہوں گے اور ظاہر سی بات ہے نیوکلئر جو پاور ملک اگر آپ اس میں لڑتی ہیں تو ہمیشہ سے نیوکلئر وار کا خطرہ موجود رہتا ہے ناؤ اس حوالے سے ایک بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہوئی کہ پولینڈ کے جو فورن منسٹر ہیں انہوں نے بہت بڑا بیان دیا پولینڈ کے فورن منسٹر نے کہا کہ نیٹو کے فوجی الریڈی یوکرائن کے اندر موجود ہیں ناؤ مجھے نہیں پتا یہ انہوں نے کوئی ہوائی فائر کیا ہے یا انہوں نے چیک کرنے کے لیے جھوٹ بولا ہے کیونکہ یہ بہت بڑی اسٹیٹمنٹ ہے ریشیہ پہلے ہی ڈیکلئر کر چکا ہے کہ اگر نیٹو یہاں پر آئے گا تو پھر ریڈ لائن کروس ہو جائے گی تو یہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا انہوں نے کیسا یہ بیان دیا ہے کسی اور نے کنفرم نہیں کیا لیکن پولینڈ کے فورن منسٹر نے اسٹیٹمنٹ دے دیا پتہ نہیں یہ سلپ آف در ٹنگ تھی یا کیا تھا خدا جانے لیکن بہت بڑا کلیم انہوں نے کر دیا اچھا وہاں سے لیکن یہ ہوا ہے کہ نیٹو نے امیڈیٹلی ان کی بات کا یوں سمجھے کہ رد ہی کر دیا ان کے جو سیکریٹری جنرل ہیں انہوں نے اسٹیٹمنٹ دیا کہ نہ ہم وہاں پر موجود ہیں بوٹس آن دے گراؤنڈ نہیں ہیں نہ ہی ہم کوئی ایسا پلان رکھتے ہیں فیوچر میں وہاں پر فوجی بھیجنے کے حوالے سے دیکھیں یہ جو پولینڈ کے فارم نیسٹر نے سٹیٹمنٹ دیا ہے نا اس سے پہلے میکرون بھی کہہ چکا ہے کہ اس پوسیبلیٹی کو رول آؤٹ نہیں کیا جا سکتا تو یہ دو بڑی سٹیٹمنٹ ہیں ایک تو میکرون کی طرف سے ہیں دوسرا یہ پولینڈ کے جو فارم نیسٹر کی طرف سے ہیں تو اس کے بعد نیٹو نے خود کلیریفائی کیا ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہم نہ موجود ہیں وہاں پر نہ ہی ایسا کوئی ارادہ ہے سکائی نیوز نے رپورٹ کیا ہے اور اس کے بعد یہ جو نیٹو کا ریسپونس آیا ہے اس میں آپ سکائی نیوز کی ہی خبر کا یہ حصہ دیکھئے اس سے زیادہ میرے خواہ سے کلیر ہو نہیں سکتا اچھا کیا انہوں نے کلیریفیکیشن دے دی کیونکہ یہ بہت خطرناک بات پولینڈ کے فارم نیسٹر نے کی ہے امریکہ سے ٹرمپ صاحب کی طرف سے آپ ہمیشہ سرپریز ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں اور ٹرمپ جو ہے وہ عجیب ہی چیز ہے بس عجیب ہی اکلوتا پیس ہے دنیا کے اندر اپنا اپنی نویت کا یعنی ایک یونیک پیس جسے کہتے ہیں اس نے ایک جگہ بات کرتے ہوئے کہا کہ مجھے ذرا پریزیڈنٹ بننے تو دیں چوبیس گھنٹے کے اندر اندر آپ کو یکرین کی جنگ ختم کر کے دکھاؤں گا بننے دیں بس صرف چوبیس گھنٹے بہت بڑے ہیں میرے لیے میں آپ کو ختم کر کے دکھاؤں گا بہت بڑی سٹیٹمنٹ انہوں نے دیئے والسٹری جنرل ریپورٹ کرتا ہے کہ ٹرمپ سیز ایس پریزیڈنٹ ہیڈ سیٹل یکرین وار ویدن ٹوانٹی فور آرز ڈونلڈ ٹرمپ سیڈ آپ دیکھیں کتنی بڑی سٹیٹمنٹ ہے لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں بہت ساری دنیا کے لوگ یہ کیسے کہہ رہا ہے کہ دو سال دھائی سال ہونے والے ہیں یہ جنگ ختم ہی نہیں ہوئی اور یہ کہہ رہا ہے کہ یار میں تو آپ کو بس چوبیس گھنٹے میں ختم کر کے دکھاؤں گا کیسے کیا جادو کی چھڑی ہے اس کے پاس تو اس کا جواب اصل میں ہنگری کے پرائم منسٹر نے دیا ہے ہنگری کے پرائم منسٹر نے بتایا ہے دنیا کو کہ کون سا جادو ہے اس کے پاس کہ اس جادو کو استعمال کرتے ہوئے ٹرمپ جو ہے وہ اس جنگ کو ختم کرے گا وہ جادو یہ ہے بلکہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں سی این این کی خبر دکھاتا ہوں ہنگری این لیڈر سیز ٹرمپ ویل اینڈ دی وار ان یکرین بائی ناوٹ گیوینگ اپ اینی وہ سمپلی پیسہ بند کر دے گا یہ حال ہے اس کے بعد وہ ٹرمپ آئے گا نا ٹرمپ کہے گا میں کوئی ایک پھوٹی کوڑی نہیں دوں گا ایک روپیا نہیں دوں گا جب پیسہ ہی نہیں ہوں گے تو جنگ ہی نہیں ہوگی ختم تو اب بڑے بڑے کنفلیکٹس کا سیدھا سادھا سلیشن جو ہے نا آپ ٹرمپ سے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں اور یہی وجہ دیکھیں ٹرمپ جو ہے نا شروع سے لے کے کوئی خاص سمرتھن ان کی طرف سے ملا نہیں ہے یوکرین وار کو ابھی بھی ان کی جو پارٹی ہے نا ٹرمپ کی وہ روڑے اٹھ کار رہی ہے یوکرین کی طرف جانے والی ایڈ میں روڑے اٹھ کار رہی ہے یہ بائیڈن صاحب کی جو پارٹی ہے نا ڈیموکریٹس جو ہیں ان کو بس کچھ زیادہ ہی شوق چڑھا ہوا ہے کہ ہم جو ہے وہ دنیا کے ویلیوز کو برقرار رکھیں گے ویسٹرن ویلیوز برقرار رہیں گے سے لیکن وہ جو دوسری سائیڈ ہے ڈونالڈ ٹرمپ اور اس کی جو سائیڈ ہے وہ اس پہ کوئی خاص انٹرسٹڈ نہیں ہے اور میرے خیال سے یہ والے جو الیکشن سے میک اور بریک ہو سکتے ہیں امریکہ کی ہسٹری کے سب سے جو امپورٹنٹ الیکشن رہے ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہوں گے کیونکہ دنیا میں اس وقت آپ دیکھیں ازرائیل سے لے کر یوکرین تک بہت سارے کلیشز جو ہیں وہ چھڑے ہوئے جنگیں چل رہی ہیں اور اس میں امریکہ کا اسٹانس ہمیشہ ان کا جو نیریٹیو ہے ہمیشہ سے امپورٹنٹ رہا ہے تو یوکرین جنگ کے حوالے سے کم سے کم ٹرمپ کا آنا ایک ڈیسائیسیف فیکٹر ہو سکتا ہے اور ریشیا کی فیور میں ڈیسائیسیف فیکٹر ہو سکتا ہے البتہ یہ جو ازرائیل کے اندر جنگ چل لی یہاں پر دیکھنا کافی انٹرسٹنگ ہوگا کیونکہ ہسٹوریکلی ٹرمپ بھی حد سے زیادہ پرو ازرائیل رہا ہے بائیڈن کی طرح لیکن پھر اس کو سامنے عرب بھی دیکھنے پڑیں گے اس کی جورہ باتحادی ہیں جو کہ اس وقت بائیڈن ایڈمنیسٹریشن سے کافی خفا نظر آتا ہے اور بائیڈن ایڈمنیسٹریشن سے وہ خوش نہیں ہے ازرائیل پالیسی کے حوالے سے تو وہاں پر دیکھنا انٹرسٹنگ ہوگا کہ میڈلیسٹ کے حوالے سے وہ کیا دیسیشن کرتا ہے کیونکہ ابھی تک کوئی خاص اس نے کلیر پالیسی نہیں دی اس جنگ کے حوالے سے یکرین کی جنگ کے حوالے سے تو بڑا کلیرل اس نے دے دیا ہے پولز جو آ رہے ہیں شروعاتی جو سرویز آ رہی ہیں ان کے اندر ابھی تک یہ جیت رہا ہے ٹرمپ اس کو تھوڑی سی لیڈ حاصل ہے بائیڈن کے اوپر بائیڈن نے کوشش کی کہ یہ جو ازرائیل کا مسئلہ ہے وہ حل ہو جائے لیکن ویک پریزیڈنٹ ثابت ہوا اتنے بڑے ملک کا پریزیڈنٹ ہے لیکن اس کی پولیسیز پر اثر انداز چھوٹا سا ازرائیل ہوا جو کہ پورا کا پورا ان کے رحم و کرم کے اوپر ہے ان کی ملٹری ایڈ پوری وہاں سے جاتی ہے امریکہ سے ان کا سارا کچھ ازرائیل کا جو ڈیپینڈنٹ ہے وہ پورا کا پورا امریکہ کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے لیکن اس کے باوجود بھی بائیڈن جو ہے نہ یہ جنگ ریزولف کروا پایا نہ سیس فائر کروا پایا ہے بلکہ اب تو رمضان بھی آ گیا ہے اور اب تو آپ کو پتہ ہے کہ رمضان کے اندر مسجد الکسہ کے اندر بہت بڑی تعداد میں مسلمان جمع ہوتے ہیں رمضان میں اور وہاں پر کلیشز معمول ہو جاتے ہیں چھڑنا پر کیونکہ ازرائیل بلا وجہ کے ریسٹرکشنز لگاتا ہے ان دنوں بھی ریسٹرکشنز لگی ہوئی ہیں اور کلیشز جو ہیں وہ ہوئے ہیں پہلے رمضان کے اندر بھی ہوئے ہیں اور سیکنڈ آج رمضان ہے تقریباً روز کا معمول ہوتا ہے وہاں پر ریئرلی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی رمضان ایسا امن کے ساتھ گزر جاتا ہے در ویس 1948 سے لے کر جب سے ازرائیل بنا ہے ہر رمضان میں کوئی نوکی مسئلہ وہاں پر ہوتا ہے تو ویسٹ بینک کے اندر بھی اگر حالات خراب ہو جاتے ہیں جس کی چانسز ہیں باید اوے کیونکہ غزہ کی جنگ اگر بند نہیں ہوتی تو اس پلوور ہوگا ایفیکٹ اس کا ویسٹ بینک کے اندر تو پھر یہ ایک بہت بڑی مصیبت یوں سمجھیں کہ دنیا کے اوپر آ سکتی ہے دنیا کے پیس کے اوپر آ سکتی ہے